بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آج کی ہماری اس ویڈیو میں جو ہمارا لیکچر ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پریویس ویڈیو میں ہم نے بلڈ کے کمپوزیشن کے بارے میں ڈسکس کیا تھا کہ بلڈ کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے ایک بلڈ پلازمہ ہوتا ہے اور دوسرے بلڈ سیلز ہوتے ہیں اور بلڈ سیلز پھر تین طرح کے ہوتے ہیں ریڈ بلڈ سیلز، وائٹ بلڈ سیلز اور پلیٹی لڈز تو ہم نے بلڈ پلازمہ کے بارے میں ڈسکس کیا تھا اپنی پریویس ویڈیو میں آج ہماری اس ویڈیو میں ہم جو ریڈ بلڈ سیلز کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ بات بہت اہم ہے کہ most numerous cells in the body یعنی جسم میں سب سے زیادہ پائے جانے والے جو cells ہیں وہ کون سے ہیں ریڈ بلڈ سیلز ہے اگر ان کی بات کی جائے quantity کی کہ یہ کتنے ہوتے ہیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک کیوبک میلی میٹر یعنی ایک کترہ تقریبا وہ اس میں اتنا خون اگر ہم لیں تو میل میں کتنے ہوتے ہیں میل میں ہوتے ہیں ایک کیوبک میلی میٹر میں 5 سے 5.5 میلین جبکہ فی میل میں کتنے ہوتے ہیں 4 سے 4.5 میلین اب ایک میلین میں دس لاکھ ہوتے ہیں تو آپ اس پانچ کو دس لاکھ سے ملٹیپلائے گئے ہیں تو پچاس لاکھ بن جائیں گے تو پچاس سے پچپل لاکھ ریڈ بلڈ سیلز ایک کترے خون میں ہوں گے یعنی ایک میلی میٹر کیوب میں اور چالیس سے پنتالیس لاکھ جو ہیں ریڈ بلڈ سیلز وہ فی میل کے ہوں گے ایک کترے خون میں ٹھیک ہے اب نیکسٹ بات کرتے ہیں کہ اس کی سٹرکچر کیسی ہوتی ہے اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں تو اس کی سٹرکچر جو ہے وہ بائی کنکیو ہوتی ہے بائی کنکیو بائی کا مطلب کیا ہوتا ہے 2 اور کنکیو کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اندر کی طرف دنسہ جانا اگر آپ میرے ہاتھ کو دیکھیں تو یہ جو اندر کی طرف سائٹ انویجینیٹیڈ ہے یہ کنکیو سائٹ ہوتی اور جو باہر ابری ہوتی اسے کنویکس کہتے ہیں تو جو ہمارا ریڈ بلڈ سیلز ہوتا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے بائی کا مطلب 2 ہے نا تو دونوں طرف سے یہ اندر سے دھنسہ ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جو اس کی سیل میمبرین ہوتی ہے یعنی جو اس کی باہر والی دیوار ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے بہت زیادہ لجکیلی ہوتی ہے الاسٹک ہوتی ہے ٹھیک ہے اب اس کی کمپوزیشن کی بات کر لیں کہ اس کے اندر کیا کیا ہوتا ہے تو سمجھ لیں کہ ایک سیل میں یعنی ایک ریڈ بلڈ سیل کے اندر تقریباً نائنٹی فائل پرسنٹ ایک ہی مولیکیول ہوتا ہے جسے ہم ہیمو گلوپن کہتے ہیں اور باقی بچہ فائل پرسنٹ تو وہ کیا ہو سکتا ہے وہ کوئی نہ کوئی انزائنز ہو سکتے ہیں مختلف پروٹینز ہو سکتی ہیں یا کوئی ویسٹ ہو سکتا ہے یا کوئی ہارمونز بغیرہ یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں یا کوئی سارس ہو سکتے ہیں تو فائل پرسنٹ یہ ہوتا ہے اب ہیمو گلوپن کا کیا کام ہے یہ سن لیں تو یہ سمجھ لیں کہ پورے جسم میں ٹرانسپورٹ کرنا کس کو اکسیجن کو اور واپس کس کو لانا کاربن ڈائیکسائٹ کس کا کام ہے ہیمو گلوپن کا تو سمجھ لیں کہ پورے جسم میں سپلائی آف اکسیجن یا سپلائی آف کاربن ڈائیکسائٹ بلڈ کے ذریعے ہوتی اور بلڈ کے کس کمپوننٹ کے ذریعے سے ہوتی ریڈ بلر سیلز کے ذریعے سے ہوتی ریڈ بلر سیلز کے اندر کیا چیز موجود ہے یہ ایک ہائیلی کمپلیکیٹڈ پروٹین ہوتی ہے جسے ہم ہیموگلوپل کہتے ہیں تو یہ اس کا کام ہوتا ہے اب نیکسٹ بات کرتے ہیں ہم کہ یہ بنتے کہاں ہیں فارمیشن کہ ریڈ بلڈ سیل کی فارمیشن کہاں ہوتی ہے تو یہ بات ذہن میں رکھئے گا کہ جب ماں کے جسم میں بچے کی ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں ایمبریونک لائف یا فیٹل لائف یعنی ابھی پیدائش سے پہلے اس وقت یہ بچے کے کس جسم کے حصے میں بن رہے ہوتے ہیں یا تو لیور میں بن رہے ہوتے ہیں یا اس کی تیلی میں بن رہے ہوتے ہیں جسے آپ سپلین کہتے ہیں لیکن لیکن جب یہ ڈیویلپ ہو جاتا ہے اور پوری ایڈلٹ باڈی ہو جاتی ہے تو ایڈلٹ کی باڈی میں آپ سمجھ لیں کہ یہ بنتے ہیں اور ان کے اندر ریڈ باڈ میرو ہوتا ہے ان کے اندر یہ بنتے ہیں اور ریڈ باڈ میرو کے اندر یہ بنتے ہیں تو کس کس جسم کے ہمارے حصے میں بنتے ہوں گے آپ سمجھ لیں کہ یہ ہمارے جو ریپس کے اندر بنتے ہیں اس کے علاوہ یہ ورٹی برا کے اندر بنتے ہیں یعنی ورٹی برل کولم کے اندر ورٹی برا ہوتے ہیں ہماری ریڈ کی ہٹی کے اندر اور ریپس کے اندر یا سٹرنم کے اندر سٹرنم کسے کہتے ہیں یہ جو ہماری سامنے والی سینے کی ہٹی ہوتی اس کے اندر بنتے ہیں ہمارے ورٹی برا میں بنتے ہیں اور ریپس وغیرہ میں یہ ریڈ بلر سیلز بنتے ہیں اب ایک اگلی بات سنیے گا کہ جب ان کی فارمیشن ہوتی ہے یعنی آپ کہیں گے کہ جب یہ بنتے ہیں تو ان میں نیوکلیس ہوتا ہے نیوکلیس پریزنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن جب بننے کے بعد یہ چھوٹے ہوتے ہیں ابھی بلڈ سٹریم میں یعنی جسم میں پھیلے نہیں ہوتے ابھی وہیں ہوتے ہیں جہاں بن رہے ہوتے ہیں تو پہلے انہوں نے مچور ہونا ہوتا ہے جیسے یہ مچور ہوتے ہیں تو ان کے اندر کا جو نیوکلیس ہے وہ غائب ہو جاتا ہے وہ absent ہو جاتا ہے غائب ہو جاتا ہے تو جیسے ہی غائب ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ وہاں سے موف کر کے کہاں آجاتے ہیں مین بلڈ سٹریم میں آجاتے ہیں یعنی خون کی نالیوں میں آجاتے ہیں بلڈ ویسل میں آجاتے ہیں اور پھر ایک ایک جسم کی اندھیس سے پہل جاتے ہیں اوکے یہ بات بہت اہم ہے اس کے بعد ہم نیکس بات کریں کہ ان کا جو لائف سپین کتنا ہے تو لائف سپین کے حوالے سے جو ایک ریڈ بلڈ سیل ہے وہ تقریباً ایک سو بیس دن یا چار مہینے زندہ رہتا ہے اور چار مہینے کے بعد اس نے مر جانا ہوتا ہے اور اس کی جگہ دوسرا سیل لے لیتا ہے تو آپ یہ سمپلی کہہ سکتے ہیں کہ ون ٹوینٹی ڈیز یا فور منٹس ان کا لائف سپین ہوتا ہے فور منٹس کے بعد یہ نیو بن جاتے ہیں نیو فارمیشن ہو جاتی ہے ہر سیل کی تو اصل میں جتنے مر رہے ہوتے ہیں اتنی پیدا ہو رہے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ الاسٹک ہوتی ان کی سیل میمبرین کمپوزیشن کی بات کریں تو ہیمو گلوپن ہوتی اور باقی ساری یہ چیزیں ہوتی ہیں پروٹینز انزائمز اور ویسٹ وغیرہ فورمیشن ان کی اگر تو ایمبریونک لائف ہے یا فیٹل لائف ہے تو اس کی لیور میں سپلین میں بنتے ہیں جبکہ ایڈلٹ میں یہ شارٹ اور فلیٹ بونز میں بنتے ہیں ان کی ریڈ بونز میرو میں بنتے ہیں جن میں ریپس ہے ورٹیپل کالنم ہے یا سٹرنم وغیرہ ہے اس کے علاوہ جب یہ بنتے ہیں تو ان میں نیوکلیس ہوتا ہے اور جب یہ مچور ہو جاتے تو ان کا نیوکلیس غائب ہو جاتا ہے اور آخر میں ان کا لائف سپین کتنا ہوتا ہے ون ٹوئنٹی ڈیز یا فور منت اور اس کے بعد یہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں اور پھر نئے بن جاتے ہیں اور یہ تھا آج کا ہمارا لیکٹس جس میں ہم نے ریڈ بلڈ سیلز کے بارے میں پڑھا ہے اس کے حوالے سے آپ یہ لانگ پویسن کے پوائنٹ او ویو سے بھی امپورٹنٹ سمجھیں اور شارٹ کے حوالے سے بھی امپورٹنٹ ہے تو نیکس جو سیلز ہمارے ہیں وہ ہماری نیکس ویڈیو میں ہوں گے تب تک کے لئے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ